بیہار باہر سے لڑے گا کورونا سے لڑے گا یا پھر چناؤں لڑے گا آخر بیہار کس چیز سے لڑے گا نمسکار آداب میں مارف ملن رہمانی اور آپ نیس 24 سیمان چل دیکھ رہے ہیں فلال بیہار باہر سے لڑنے تو زیادہ بہتر ہوگا اور کورونا سے بیہار کتنا مجبودی سے لڑ رہا ہے آپ لوگ بہتو بھی جانتے ہی ہیں رہی بات چناؤں کی وہ تو شرکار اپنی تیاری میں جھٹ گئی ہے اتر بیہار کا ایک بڑا حصہ باہر کے چپیٹ میں ہے مگر شرکار شوئی ہوئی ہے یا پھر چناؤں کی تیاری میں لگی ہوئی ہے باہر کی آفت نے شرکار کے وکاش کا پول کھول کر رکھ دیا ہے آج ہم آپ لوگوں کو کسرگن جیلا کے الگ الگ پرکھنڈوں کا حال دکھائیں گے جہاں لگ بگ دس دنوں سے بھیشن باہر آیا ہوا ہے مگر یہاں کے پرشاشن ایوان جنپرتی نیدی چین سے شوئی ہوئی ہے کسرگن جیلا کے بہدرگن پرکھن انترگت درجنوں گاؤں کنکہی ندی کے بھیشن باد ایوان کٹاؤ کی چپیٹ میں ہے جس میں سے کھاڑی ٹولا مہزبتنا ایوان کے کا ہارڈ بستی مہزبتنا سب سے زیادہ پربھوئیت ہے جسے آپ تصویروں کے مادھیم سے بھی دیکھ شکتے ہیں یہاں کے لوگ کنکہی ندی کے کٹاؤ سے پریشان ہے مگر پرشاشن کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی بچاؤ کاری ایوان رہت سامگری نہیں پہنچی ہے شبھی اپنے اپنے کچھے ایوان پکے گھروں کو توڑنے کو مضبور ہیں آئیے یہاں کے لوگوں کا دج سننے ایوان میشوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کے لوگ یہاں گاؤں والا کتنا پریشان ہے یہ مہزبتنا آواز نمبر چار ہے آج لوگ اپنے گھروں کو توڑنے کیلئے مضبور ہو گئے ہیں سب جتنے بھی ہیں یہ روٹ کے اتر ہے سب بھومیہین آدمی ہیں کسی کے پاس جمین نہیں ہے یہاں سے کہاں جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے آج پرشاشن ایسا کر رہا ہے کہ آدمی خود کسی کرنے کیلئے مجبور ہو رہا ہے یہ اس بات کو پرشاشن کو اور یہاں کے راج دیتاؤں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم لوگ ان لوگوں سے انوروت کرتے ہیں ان لوگوں سے گجارش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہاں کا حال چال دیجئے جانئے دیکھئے یہاں کتنے لوگ پریسان ہیں یہاں کھانے کے لئے آج دس دن سے فلیٹ ہے کھانے کے لئے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہ آج تک پرشاشن کے طرف پر کچھ یہاں مدد پہنچا ہے کھانے پینے کا نہ کوئی پیکٹ آیا ہے اس لئے میرا کہنا ہے پرشاشن سے بھی کہ آپ لوگ کس بات کا دھیان دکھ کر کے کم سے کم کچھ کھانے کا مدد کیجئے دیوستہ کروائیے اور آج ہپتہ دس دن سے دو دو بار بان آیا اور سب کا گھر میں پانی روٹ کے پچھیں پار سب کا گھر میں پانی گھسا ہوا ہے سب بیچارہ گھر سے نکلا ہوا ہے کوئی مدرسہ میں ہے کوئی روٹ پر ہے کوئی جہاں تاں بسا ہوا ہے یا آج تک سرکار کا کوئی مدد نہیں پہنچا یہاں سب لوگ گریب تبگائی کے لوگ ہیں نہ یہاں اور ندی کٹنے پر بھی ہے اور یہ لوگ یہاں سے کٹ جائے گا اور یہاں کے لوگ بھک مڑی کے بھی سکار ہیں اب تک بلوک یا جلا کے طرف سے کوئی مدد نہیں ملا ہے ورشوں سے کٹاؤ نیرودھک بنوانے کی مانگ کر رہے ہیں مگر ان لوگوں کی آواز نہ ہی شرکار سنتی ہے اور نہ ہی پرشاشن کٹاؤ ریدودھک نہیں بننے کے کارن ہر ورش درجنوں گھر کنکئی ندی میں سما جاتی ہے اور ادھیکانس لوگوں کی کرسی یوک بھومی ندی کے آگوش میں چلے گیا ہے گاؤں کی آبادھی لگ بھک دو ہجار کے آسپاس ہے گاؤں میں مدرسہ اسکول آنگن باری چیندر اتیادی اوستیت ہے فلحال یہاں جیلا پارشد شدش عمرار عالم نے جل شنشادن ویباق کے شاہیق ابیانتہ وہ کنی ابیانتہ تتہا شمویدک کے شاد گاؤں پہنچ کر بمبو رول فلڈ فائٹنگ کاری کرنے کا آدیش دیا ہے اسی طرح کسنگن جیلا کے ٹیراغاز پرخند انترگت کئی گاؤں بار کے چپیٹ میں ہے جس میں سے دھپٹولا آشا لودھاواری آدھی شہید کئی گاؤں ریتوہ ندی کے بھیشن کٹاؤں سے پربھائیت ہے کسنگن جیلا کے دیگھل بینگ پرخند بھی بار ایون کٹاؤں کی چپیٹ میں ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے اسی طرح کے تمام خبروں کے لیے نیوز 24 سیمانچل کو سبسکرائب کرے دھنیواد موسیقی